پاپا بے پاپا بے امار پاپا بے ٹیٹل میں لے جو ہم نے کہا دیا اس کا ٹیٹمیٹ وہاں سے کرواتے ہیں میں تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو ایسے تڑپتا اور مرتا تو نہیں دیکھ سکتا اس سے تو بہتر ہے کہ میں پوری فیملی کو پکڑوں اور پٹرول لوں اور آگ لگا کے جل جوں جو سامنو مئی کے واقعہ میں ملوث ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں ہم نہیں کہتے اس کو فانسی پہ چڑھائیں لیکن جو بیگنا لوگ ہیں جن کے بیگنا لوگوں کے بچے گھر میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں سسک سسک کے مر رہے ہیں ان کو خدا کا نام ہے ان کو تو چھوڑ دیں لیکن میں نے اس کی ماما کو ہارٹ ایک ہوا اور چار پوائیں دن ایڈمٹ رہی اور اس کو نکالا اس کے بعد میری والدہ کی اپنے بیٹے کی اور اس کی وجہ سے ان کی اتنی طبیعت خراب ہے وہ ایک سائیڈ پہ بیٹ پہ پڑی ہیں اس کی والدہ ایک زندہ لا شسٹم بنی ہوئی ہے بچے کو دیکھ دیکھے نہ اس کی ماں خود پاگل ہو گئی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں یہ کون ہے اور اس کی ماما کو ہم سے زیادہ پریشانی مطلب ہمیں وہ کم پہچانتی ہے بات اسے کچھ اور کہتے ہیں وہ کچھ اور کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حریص بھٹی میاں عباد فاروق ان کے بیٹے کو آپ ویڈیو سابنے دیکھی ہوں گے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی کس طرح وہ بچہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہے اور میاں عباد فاروق کے جو بھائی ہیں میاں شہزاد فاروق جو کبھی کسی آسپٹل ہیں کبھی کسی آسپٹل لے کر جا رہے ہیں اتفاق آسپٹل نے اس بچے کا علاج کرنے سے انکار کر دیا ہوا ہے معذرت کر لی ہے وجوہات جانے کے وجوہات ہے کیا ابھی بھی بچہ جب یہاں پر کافی مختلف انٹرویوز ہوئے تو جب روداد بتا رہے تھے کہانی بتا رہے تھے تو یہ بچہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا اپنے ایکسپریشن نہیں دے سکتا لیکن جو اردگرد بیٹھے گفتبو ہو رہی ہے اس کو یہ سن رہا ہے اور سننے کے بعد ابھی بھی اس بچے کے انسوں نکار رہے تھے کہ تکلیف میں ہیں بولنا چاہ رہا ہے اظہار کرنا چاہ رہا ہے والد صاحب کو ملنا چاہ رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ظلم کی کہانیاں ہم کتابوں میں تو پڑھتے آئے ہیں لیکن آج اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کے کام میں کوئی جون نہیں رہے گی اسلام علیکم سر بچہ ابھی بھی سن رہا ہے جو چل دیا اسے پتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ ساری چیزیں میری پک کر رہا ہے آنکھوں سے دیکھیں ابھی کوئی ایسی بات کریں گے اس کے پاپا کی تو آنکھوں سے آنکھوں سے صبح آنکھ سٹارڈ ہو جائے گا سر اتخابہ اسپٹل نے نکال دیا اور ایک صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے جا کے اتنا ان کو تنگ کیا کہ وہ آپ سے تنگ آگئے نہیں نہیں ایسا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن ہسپٹل والے اس لئے تنگ آگئے کہ یہ جی ہم پیٹی آئی کی ہیں بس وہ جی گارڈ رات کو کہتے تھے کہ یہ نولک والوں کا ہسپٹل ہے گارڈ جو بھی جاتا تھا اس سے باتمیزی کرنی اور ادھر کا جو سٹاف تھا وہ رویہ چینج کر لیا وہ کہتے تھے بس کسی طرح یہ چلے جائیں سر بچے نے آخری بار کچھ مو سے بولا ہو کچھ مانگا ہو کچھ خواہش کی ہو بچے نے آج سے کچھ تقریباً پندرہ دن پہلے ہم نے اسے بار بار کہا دیکھو بابا آگئے بابا آگئے بابا آگئے جب اس کو بابا بابا کہتے ہیں آٹھ داس بار ابھی بھی کہیں گے تو اٹھے گا اسے زور لگائے گا اٹھتا ہے زور لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور پھر اس نے ایسے بڑی پیاری اسی واض کی کہ وہ کہتے ہیں پاپا کی جان کا یہ کہتا تھا توتا وہ بار بار میری امی سے کہتے رہی پاپا کی جان کا پاپا کی جان پھر اس نے دس سے پندرہ بار امی نے بولا اور میری والا نے اور اس نے برباد میں کہا توتا لازٹ ٹیم اس نے یہ کہا کہ پاپا کی جان کا توتا سوشل میڈیا پر اس بچے کی ویڈیوز آنے کے بعد ہر صاحب اولاد کی اگر روح کام گئی ویڈیوز ریکھنے کے بعد جس میں جلکہ سب جل میں درد ہو کہ آخر ظلم وہ بھی ظلم کی انتہا ویڈیو سامنے آنے کے بعد کسی نے کوئی ہاتھ پکڑایا ہو یا گزارش کی ہو آپ سے کہ چلے ٹھیک ہے بھی ہم کر لیتے ہیں میں تو بھائی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے پاکستانی اور مسلمان بھائیوں نے اور اور بھی آٹ آف کنٹری کے دوستوں نے اتنی دعائیں کی ہیں میرے بتیجے کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں اور مجھے فون بھی بڑھے آئے ہیں اور ان کی روح کانپ گئی اور فیملیوں میں جو دیکھتے تھے دوست یا کوئی کسی کی فیملی رونے میں لگ جاتے تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے دوستوں کو یا بھائیوں کو یا عام شہریوں کو اتنی کسی کی تکلیف اور پریشانی ہے اور جو ہمارے سر پہ اعلیٰ حکمات پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو حکم آرڈر جن کے اس ٹیم پاکستان میں چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے ان کے کوئی بچے نہیں ہیں ان کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا یہ اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو اس کی سانسیں دیکھیں یہ کتنی مشکل سے سانس لے رہا ہے تو اس کو فیور ہوا ہے اس کو اتنا بخار ہے مجھے کوئی ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ہسپیٹل داخل کرنے کو تیار نہیں ہے کسی نے آئی تا کہ یہ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ادارے نے کہا کہ یار اسے فلان ہسپیٹل میں لے جو ہم نے کہہ دیا اس کا ٹیٹمنٹ وہاں سے کرواتے ہیں میں تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو ایسے تڑپتا اور مرتا تو نہیں دیکھ سکتا اس سے تو بہتر ہے کہ میں پوری فیملی کو پکڑوں اور پٹرول لوں اور آگ لگا کے جل جوں ساتھ میں خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں مار دوں ہماری غلطی یہ کہ ہم نے پاکستان میں جنم لے لیا ہم کوئی کہاں سے اٹھ کے آگئے ہم بھی تو پاکستانی ہیں ہماری آرمی بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان کے کہ کہاں جائیں ہماری آرمی ہمارے سر کا تاج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو نو مئی کے واقعہ میں ملوث ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں ہم نہیں کہتے اس کو فانسی پہ چڑھائیں لیکن جو بیگنا لوگ ہیں جن کے بیگنا لوگوں کے بچے گھر میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں سسک سسک کے مر رہے ہیں ان کو خدا کا نام ہے ان کو تو چھوڑ دیں سر اس بچے کے سامنے اس کی والدہ کو کوئی سیٹا گیا وہ مناظر اس بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس قدر دچکہ محسوس کیا ہے کہ ابھی بھی یہ بچہ وہ بچہ جو خلی سکول میں ٹاپ کرنے والا آخری بر پیپر نے پاپا پا پا لکھنے والا اور ایک تو وائس اس کا وائل ہوا تھا اس کی ٹیچر کا جس میں وہ بتا رہی تھی مونٹیویٹ کر رہی تھی سکول کے جو ٹیچرز ہیں جو انتظامی ہیں وہ لوگ تو جیسے کہ ہم پریشان ہیں جتنے ہم پریشان ہیں اس کی کلاس کے بچے تمام اتنے ہی پریشان ہیں کہ وہ صاحب اس کے دوست تھے اور جتنے اس کی ٹیچرز اگرہ تھی جس طرح اس کی ممہ پریشان ہے اسی طرح سے ٹیچرز بھی پریشان ہیں اور اس کی ممہ کو میں پیچھے تقریباً کچھ پندرہ دن پہلے ادھر اس کو ہارٹ ایک ہو گیا اور چار پانچ دن اس کی والدہ کو میں نے ہسپٹل میں رکھا اور سنبھالا یہ بات میں جلدی سے نہیں کہی کسی سے لیکن میں نے اس کی ممہ کو ہارٹ ایک ہوا اور چار پانچ دن ایڈمٹ رہی اور اس کو نکالا اس کے بعد میری والدہ کی اپنے بات کی وجہ سے بیٹے کی اور اس کی وجہ سے ان کی اتنی طبیعت خراب ہے وہ ایک سائٹ پہ بیٹ پہ پڑی ہیں اس کی والدہ ایک زندہ لا شسٹم بنی ہوئی ہے بچے کو دیکھ دیکھے نہ اس کی ماں خود پاغل ہو گئی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں یہ کون ہے اور اس کی ممہ کو ہم سے زیادہ پریشان مطلب ہمیں وہ کم پہچانتی ہے بات اسے کچھ اور کہتے ہیں وہ کچھ اور کرتی ہے اس کو ان کی پھوپو ٹریٹمنٹ کرتی ہیں دیکھتی ہیں بچے کی اس کی ممہ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے اور وہ ایک دو ہم نے کامل ہی رکھی ہیں وہ دیکھتی ہیں سر آخری بار ابت اکشائن بات ہے کہ گفتگو کروائی جا رہی ہے کال پر بات کروائی جا رہی ہے کسی بھی اچھے سورس کے ذریعے آپ کی یہ معاملات ہوئے ہیں بات ہوتی ہے عباد صاحب کی کیا جذبات ہوتے ہیں بچہ جب اپنے والد صاحب کی گفتگو سنتا ہے آواز سنتا ہے گوش میں آتا ہے ایک دم محسوس ہوتا ہے اس کو کہ میں ایک دم اٹھوں وہ پیچھے فون پہ جب عباد امار امار کہتا ہے تو ایک دم سے ایسے دیکھتا ہے آنکھیں گماتا ہے اس کو سارا پتا چل جاتا ہے ابھی ہماری ساری یہ گفتگو سن رہا ہے اس سے سارا پتا چل رہا ہے تو ایسے آنکھیں گماتا ہے کوشش کرتا اٹھنے کی جب وہ امار امار کہتا ہے وہ پاپا کی آواز فون میں سنتا ہے عباد صاحب کیا کہتے ہیں کہ بس میں نکلوں عباد صاحب کیا کہتے ہیں وہ بچارہ پھر اولاد کے آگے تو کتنے مرضی پہاڑ سے پہاڑ کا بھی بنا ہو انسان تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی بچارہ ٹوٹا پڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے ہیں سارا ڈاکٹر نے کچھ بتایا کہ ریکاوری ممکن ہے اگر ہے تو کہاں ممکن ہے کس طرح ممکن ہے ڈاکٹر نے جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ریکاوری وہ یہی کہتے ہیں ریکاوری ممکن ہے لیکن اس کا پاپا اس کے پاس آکے بیٹھے اس کے ساتھ سوئے اٹھے اسے وقت گزارے اس کے ساتھ تو بچہ ریکاور ہو سکتا ہے جس وجہ سے اس کو صدمہ ہوا وہ ریزن کیا ہے ریزن اس کا پاپا اس ریزن سے وہ اس کے پاپا آجیں تو یہ موف کرے گا یہ اس کا دبارہ سے دماغ جو ہے نا سٹارڈ ہو جائے گا اور یہ چیزیں پک کرے گا انشاءاللہ دو چار میں ہمیں ڈاکٹر نے کہا دو ماہ یا زیادہ سے زیادہ چار ماہ ساتھ میں میڈیسن چلے گی اور یہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے انشورڈ اس کا بہتر علاج اس کے والد ہے جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا بہتر علاج اس کے والد ہے بیٹا آپ بات سنو ادھر رہو یہ چھوٹا یہ بڑا بھائی ہے یہ اس سے بڑا ہے اس کا نام سلار سلار ہے ادھر آو بیٹا اسٹینے آپ سکول جا رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو جی بچارہ وہ بچہ تو جا نہیں پا رہا پھر کیا اکیلے جاتے ہو کیسے کیسے وقت گزرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہو میرے ساتھ جائے کس طرح وقت گزارتے ہو میں میں مطلب ہم دونوں سکول جاتے تھے ہی کٹھے اور جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا ہم دونوں باہر مطلب کرکٹ کیا فٹبال کھیلتے تھے چاچو پاس ہے بیٹا پھر اب تو ٹائم پاس کرنے کے لئے سیف ہوتا ہے بس پورا دن سوئے رہتے ہیں چاچو پاس آپ کو اس وقت لوگ سن رہے ہیں بیٹا کچھ ریکویسٹ کرنا چاہو ہمارے جو اس ملک سربراہن ہیں حکومت پاکستان کچھ گزارش کرنا چاہو اپنے والد صاحب کے حوالے سے خاص طور پر چھوٹے بھائی کے حوالے سے کیا کہو گے میری ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے آرمی چیف انکل اور چیز چیز انکل سے کہ میرے بھائی میرے پاپا کو پلیز چھوڑ دیں میرے بھائی کی طبیعت بہت پراب ہے کچھ بات کرو اس کو آپ کچھ کرو ہاں بات بچے پاپا پاپا آگئے پاپا آگئے ہمار پاپا آگئے یہ دیکھیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں گلی ہوگیا پاپا کا نام لوگیں آنسو باہتا ہے کوئی بھی پاپا کی بات کرو گے آنسو باہے گا تو کھیلتے تھے بچے کے ساتھ یہ اس سے پوچھیں کھیلتے تھے آپ لوگ کیا کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے فوٹبول کھیلنا ہم فوٹبول کھیلتے رہتے تھے یہ ہم دونوں کو ہراتا تھا یہ سب جا گئے چاروں بھائیوں سب سے ایکٹیو یہ تھا جو بڑا ہشیار اور کرکٹ میں صحیح ہے یہ فیملی اس وقت جس مصیبت میں جس پریشانی میں جس کرو میں ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی دشمن بھی ان حالات سے گزرے اور میری گزارش یہی ہے جو اس وقت سیاسی تلافات ہیں ان کو بلانے کے بلا کر خدارہ اس بچے کی حالت پر ترس خوایا جائے جو اس وقت ہمارے ججی سائبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اپنے ان کیس کو اتنا اتنا ہلجا دینا اور اتنا لٹکانا کہ گھر والے بھی پریشان اور بچہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے والد صاحب گھر آئے اپنے والد صاحب سے ملوں اور بقول شہزاد صاحب کے کہ اس بچے کا جو بہتر سے بہترین علاج ہے وہ اس کے والد صاحب ہی ہیں وہ آئیں گے اس کے پاس بیٹھیں گے اس سے بات کریں گے اسے کھیلیں گے اس کو باہر لے کر جائیں گے تو تین سے چار ماہ میں یہ بچہ اپنی پوزیشن میں واپس آ سکتا ہے یہ ریکاور ہو سکتا ہے اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ